اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں بیسن کا حلوہ چلیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے دو کپ بیسن لیا ہے ایک کپ سوجی اور گھی اور ناریل بادام اور کاجو چلیے شروع کرتے ہیں بھوننا پہلے میں نے سوجی ڈال دی ہے دیسی گھی ڈالنے کے بعد دیسی گھی تین چمچ کا قریب ہے اور اسی میں میں نے بیسن ڈال دیا ہے جو کہ دو کپ تھے جلدی جلدی چلانا ہے تاکہ لگنا جائے تیزنا ہو جائے بھوننا ہی ہو رہی ہے اچھی طریقے سے دیکھئے بھوننا ہے براؤن ہو گیا ہے یہ براؤن ہونے کے بعد ہی اس میں ہم ساتھ ساتھ شکر ڈالیں گے کیونکہ شکر میں بنایا ہے میں نے چینی میں نہیں بنایا ہے اور یہ الائچی ڈالی ہے ساتھ ساتھ الائچی کی ساتھ تھوڑا سا ایک کپ قریب پانی ڈالوں گی میں کیونکہ اب شکر ڈالوں گی پانی کے بعد کیونکہ میں نے شکر لیا ہے آپ کو بتایا ہے چینی نہیں لیا ہے اس طرح کیسے یہ شگر والا بھی کھا سکتا ہے اور کچھ میں نے سوچا الگ بنایا جائے تو اب میں شکر ڈال لہی ہوں دو کے قریب شکر ہے کیونکہ تین کپ ساری چیزیں ہو رہی تھی تھوڑی بچا لوں گی اس میں سے میں اور اس طرح سے اس کو ملا دینا ہے اور جتنے درائی فروٹس میں نے کاٹے ہوئے تھے وہ سب ڈال دینے ہیں وہ میں نے ڈال دیئے ہیں اور یہ گی ڈالا ہے گھر کا بنا ہوا کاجو بادام اور ناریل یہ میں نے ڈال دیا ہے ساتھ ساتھ ناریل یہ ڈال لہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے ملا دینا ہے تاکہ اس میں لنچ نہ پڑے اچھی طرح تریفے سے اور یہ بنتا ہوا اور یہ سموت ہو جائے دیکھئے یہ بنتا ہوا آ رہا ہے اور کتنا اچھا ہوتا جا رہا ہے کہ ڈرائی سا ہو گیا ہے اب یہ چپپنا بند ہو چکا ہے نیچے سے بھی آہستہ آہستہ اور اب اس کو میں سرف کروں گی دیکھنا اور یہ سرف ہے اس کو انجوئی کیجئے اور بنائیے گھر پہ بچوں کھلائیے اور کمیٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ میں اور ریسیپی اسی طرح بناتی رہوں گے موسیقی